یہ بات میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دھوکے سے بچا کے حقیقت تک پہنچایا جائیں حقیقت کیا ہے وہ بتا دی جائے وہ دکھا دی جائے اور دھوکے سے بچا لیا جائے رات کا وقت ہو اندھیرے میں کوئی آدمی کھڑا ہو چھڑی کے کنارے آگ لگائی ہے اور تیزی سے چھڑی کو گماتا ہے تو دور سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ آگ کا دائرہ ہے لیکن وہ آگ کا دائرہ نہیں وہ تو گمانے والے کا کمال ہے وہ اتنی تیزی سے چھڑی کو گمارہا ہے کہ آگ کا گول دائرہ نظر آتا ہے لیکن اگر وہ چھڑی کو روک دے تو دائرہ کہاں گیا دائرہ تو تھا ہی نہیں وہ تو صرف چھڑی گمانے والے کا کمال تھا یہ دنیا جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے حقیقت میں ایسی نہیں ہے یہ تو قدرت نے اپنی کمال شاہکاری سے قدرت سے اور حکمت سے چیزوں کو ایک ترتیب سے سیٹ کیا ہے اور ہمیں ایک جہان نظر آ رہا ہے لیکن جب یہ ترتیب بکھرے گی جب آسمان پھٹ جائے گا ستارے بکھر جائیں گے سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں گے اور مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن پتا چلے گا حقیقت کیا ہے ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں اللہ من رحمہ ربی جس پر اللہ کا خاص کرم ہے وہ دھوکے سے بچ گیا ورنہ تیسری بار کہہ رہا ہوں ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں کوئی ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہو اور وہ اس دھوکے سے بچ گیا بڑی اکثریت تو وہ ہے جنہوں نے آخرت کو بلائی دیا کچھ وہ ہیں مانتے ہی نہیں کچھ وہ ہیں مان کے بھول گئے زندگی صرف دنیا کی زندگی ہی سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی جی رہے ہیں بڑی اکثریت تو وہ ہے اس وقت دنیا میں ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو آخرت کو بھول گئے صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ دھوکے میں ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں موسیقی موسیقی موسیقی